نمسکر سواگت ہے آپ کا نیو سکسٹی نائن میں میں ہوں آپ کے ساتھ انکیتہ اور بڑھتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کی اور جبلپور کے ادھارتال چورائے کے بعد سستیت آبا میڈکوز کا سنچالن کرنے والے دیپک گفتہ اور رشمی گفتہ اس سمیں اپنے دکان کے مالک سے پریشان ہیں رشمی گفتہ اور دیپک گفتہ نے دکان پگڑی پر کرائے پر لی تھی پر پرانے دکان مالک کے دوارہ منوچ کشوہ کو پندرہ مہینے پہلے دکان بیچی گئی جس کے بعد سے دیپک گفتہ اور رشمی گفتہ اپنی دکان کا کرائے منوچ کشوہ کو دے رہے تھے وہیں دکان کو لے کا پورا معاملہ نیایلے میں چلنے کے بعد انہیں نیایلے سسچے بھی ملا تھا اس کے بعد دیپک گفتہ اور رشمی گفتہ کی آبا میڈی کوز کی دکان پر منوچ کشوہ اور اس کے پریوار کے دوارہ توڑ فوڑ کی گئی یہی نہیں دکان میں رکھی لاکھوں کی دوائیاں اور دکان کا چھت توڑا دیا گیا جس سے انہیں لاکھوں کا نقصان ہوئے وہیں پیڑیت کے دوارہ پورے معاملے کی شکایت آدھارتال تھانے میں کی گئی اس کے بعد بھی دوشیوں پر پولیس کے دوارہ کسی بھی پرکار کی کاروائی نہیں کی جاری ہے جس سے پریوار پریشانی اور نیائی کی گوہال لگا رہا ہے جبلپور سے نیو سکشینہ انگلے واجد خان کی رپورٹ یہ آبا میٹی کوز آدھارتال ویمل نرسنگ ہون کے سامنے ہے اور یہ ہمارا اس کا کوٹ میں ہم کو شنیوار کی رات کو اسٹے ملا گیا تھا اور بولا گیا تھا کہ یہاں کا راستہ صاف کیا جائے اور اس کے سامنے کار نہ کھڑی جائے اور دکان کو کوئی چھتی نہ پہنچائی جائے اور اسی رات ہم لوگ رات میں دکان بند کر کے گئے اور جب دوسرے دن ہم لوگ صبح نو بجے آ کر دکان کھولتے ہیں تو دکان دیکھتے ہیں کہ دکان ہماری پوری طرح سے توڑ دی گئی ہے ہم نے اس کی پولیس میں بھی کمپلین کی ایف آری ایر درج کی لیکن آج دو دن تین دن ہو گئے ان کی طرف سے کہیں سے بھی کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا ہے رشمی گکتا ماملہ اس پرکار کا ہے کہ جس جو دکان آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آبا میڈیکوز میڈیکوز ادھارتال میں سو یہ میرے برادر پچھلے ویگت ستہائیس وڑ سے چلا رہے ہیں اور اس کا ہمارا لیز ایگریمنٹ ہے جو شیوہستو جی کی شیوہستو جی سے ہمارا لیز ایگریمنٹ ہوا تھا ابھی ابھی پچھلے کچھ دس پندرہ دن سے یہاں پہ توڑ پھوڑ کا کچھ کام چل رہا تھا ایٹا ملوہ وغیرہ رکھا تھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کسی کو سیل آؤٹ کر دی ہے ہم نے اس کے بارے میں اجاج پرتال کری اور اس کا کوٹ سے سٹے لیا جو کہ ہم کو پچیس تارک کو شنیوار کو مل چکا تھا اسی دن رات میں یہ دکان اس کی چھت جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری توڑ دی گئی جس میں میرا قریب لگ بھگ پچاس لاکس اوان اور جو کچھ انسولین وغیرہ تھی جو گائب ہیں اب گائب ہیں اور فریج وغیرہ سب ٹوٹا پڑا ہے اندر جانے کی کوئی ستھیتی نہیں ہے وائرنگ پوری چھتی گرست ہے پولیس سے ہم نے شکایت کری ایف آئی آر درج کری لیکن ابھی تک ہواہی نہیں ہوئی یہ ماہی میڈی کوس سے آہ کی آرٹی کشواہ آمن کشواہ اور منوچ کشواہ کن کو دکان تھی جو کالک تھے پنکش رواستو جی نے یہ بیچ دی تھی میں ان پنکش رواستو جی پچھلے سال تک ہم سے کرایا لیتے رہے انہوں نے پچھلے سال ہم سے کہا کہ یہ ہم نے منوچ کشواہ جی سے کچھ ادھار لیا ہے تو آپ ان کو ہی اپکرایا دیں تو ہم نے ان کو بائی چیک پیمنٹ کری تو ٹل ڈیٹ ہمارے پاس ساری پیمنٹس کی ڈیٹیلز ہیں لیکن ہمیں نہ بینہ سوچ نہ باوت یہ دکان چھتی گرست کر کے مجھے مانسک میرے بھائیہ کو مانسک پرتانڈا کا اس خبر پر آپ کی کیا ہے رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تب تک لیت دھانیواد